السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اگل سومکا کیچن یوٹیوب چینل آج کی جو ریسپی لے کر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں وہ ہے مولی کے پراتے میں تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے بناتے ہیں چلے آئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم آٹا گونتے ہیں تو میں نے ایک بول لیا اس میں میں نے دو یہ والے دو کپ گنڈوں کاٹا ڈال لیا گھیوں کا اور ایک کپ میں اس میں میدہ ڈال رہی ہوں اسے درہ پراتھے جو ہیں وہ کرنچی اور اس کی اور لک بھی اچھی آتی ہے بنتے بھی سوفٹ اور کرنچی ہیں میں اس کو چھان لوں گے اچھی طرح تاکہ اس کے اندر جو ہٹلیاں گر ہیں وہ بلکل فائن ٹھیکے سے چھان نہیں جائیں اب میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون ایک ہاف ٹی سپون ہمکا ایڈ کروں گی اب اس کو اچھی طرح میس کر کے اچھی طرح اس کو میس کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گوند لیں گے آٹا گوندنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ملکل اچھی طرح سابون سے ہینڈ واش کر لیں ہینڈ واش کرنے کے بعد آپ اپنے کھانا پکایا کریں آج کل آپ کو پتہ ہے کروڑا کی باباد بارہ سے پھیلی ہوئی ہے اللہ تالہ سب کو صحت و تندرستی دے اور اس بابا سے ہم سب کو محفوظ رکھیں بس اس طرح تھوڑا تھوڑا پانی کر کے میں ڈال لوں گی آٹا ہمارا گوند کے تیار ہو گیا اس میں میں نے ہرکا سا اویل لگا کے رکھ لیا ہے اب میں میٹیریل تیار کرتی ہوں روٹیوں کے لئے مولیوں کا میں نے ایک کلو مولیاں لے کے اس کو قدوکش کر لیا ہے اور اس کے لئے ہمیں جو مسالے چاہیے وہ یہ ہیں ایک ٹی سپون میں نے کٹی بھی مرچے لیا ہے ہاپ ٹی سپون میں نے ہلدی کا لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے سفیز زیرا لیا ہے ایک ٹی بر سپون میں نے دردر کر کے سکا و دھنیا لے لیا ہے ہاپ ٹی سپون میں نے اجوائن لیا ہے اور ہاپ ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ہس بے جگہ ہس بے زورت لے سکتے ہیں اور میں نے تین سے چار مرچوں کو بریگ بریگ میاش کر لیا ہے اور میں نے چار ٹی بل سپون ہارا دھنیا لیا ہے کٹا ہوا اب ان کو مسالے کم تیار کرتے ہیں اب میں نے پین لیا اور چولے کی فلیم میں نے اون کر لیا ہے میں نے مولیوں کے پانی کو بلکل ہی نہیں چوڑا اس کو میں یہ پین میں ہی خوشہ کروں گی پکا کے اگر ہم مولیوں کا پانی نچور دے تو اس کی ساری افادیت ختم ہو جاتی ہے میری دادی اور میری امی بلکل اسی طریقے سے پکاتی تھی جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ کہتی تھی اگر اس میں سے پانی نکال دے تو مولیوں کی ساری افادیت ختم ہو جاتی ہے اس لئے ہم اس کو مولیوں کو پکا کے اس کا پانی خوشہ کریں گے یہ ساری پانی کس پیا ہیں چر رہایا پانی ساری پانی کھنا ہے ظاٹ telefon metal مولیوں کے پانی بنیرے آج کی ساتھ کریں پانی چر رہا کرنے پانی کس ساری پہ Resident جب سے زیادہ پانی تھی حضر رہا ہیں مکس کروں گی مکس کروں گی تاکہ یہ بھی اچھی طرح پاک جائیں یقین کرے گی اگر آپ روٹیاں بنائیں گی تو بہت مزے کی بنائیں گی بہت ٹیسٹ آئے گا دوسرے طریقے سے بھی لوگ بناتے ہیں مولیوں کو دکش کر کے اس کا پانی نکال کے لیکن اس طریقے سے بھی آپ بنائیں تو بہت لذیذ بنیں گی اب میں اس کے اندر ہری مچے اٹ کروں گی پانی مولیوں کا اچھی طرح خوشہ کرنے ہیں پانی اس لئے اچھی طرح خوشہ کرنے ہیں ایک تو اس کے مسائلے پک جائیں اچھی طرح دوسرا روٹیاں پکاتے ہوئے ہماری روٹیاں پھٹے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مولیوں کا پانی بیلکل خوشہ ہو گیا ہے ہم چولے کی فلم کو آف کر کے اس کے اندر ہرادنیاں ایڈ کریں گے ہرادنیاں ایڈ کریں گے ہرادنیاں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح میس کر کے پھر ہم روٹی پکانے کی تیاری کرتے ہیں مولی کے پراتے برانے کی اس کو چھتا مکس کر دیں دھنیاں اپنے بعد میں مکس کرنا ہے کیونکہ یہ مولیوں کی جان ہے ہمارے سبزیوں میں ہرا دھنیاں بہت اچھی لک دیتے ہیں اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اب دھنیاں میں اچھی طرح دیا دیکھیں کتنی پیاری اس کی لک آ رہی ہے اب اس کو مدھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں جب یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو ہم روٹیاں بنائیں گے چلیں آٹے کے پیڑے بناتے ہیں اس کو ٹھنڈا ہونے تر آٹا ہمارا بہت اچھا نرم ہو گیا ہے میں چھوٹ چھوٹے پیڑے لوں گی اور اس کی روٹیاں بنائیں گے یہ دیکھیں اس سے اس کا میں نے پیڑا بنائیا ہے آپ نے 20 سائز کے پیڑے بنانے ہیں پیڑے بنا کے پانچ منٹ کے بعد پھر ہم روٹی بنائیں گے اس کی پیڑے نرم ہو جائے تو پراتھے اچھے بانتے ہیں پیڑے پیڑے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا بیل لیں گے تھوڑا سا اس کو خوشہ کٹا لگا کے بیلن کی مدد سے بیل کے اس کی چھوٹی سی روٹی بنائیں گے ایک میں نے بنا کر لیا دوسری میں اس لیے آپ کے سامنے بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو بتا چلے مولی کے پراتھے دو طریقے سے بانتے ہیں پیڑے کے بڑا سا پیڑا لے کے اس کو آپ بنا کے اس کے اندر بھی مولیوں کا میزہ جو وہ بھر کے آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہ بیس ٹھیک ہے جو میں بنا رہی ہوں اس سے بہت اچھے پراتھے بانتے ہیں میں نے روٹی کو بے لی ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا خصہ کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا سا گھی لگاؤں گی بلکل ہلکا سا گھی لگا کے میں اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ ہمارے پراتھے جو ہیں کستہ بنے تھوڑا سا میں اس کے اوپر کھلکس ڈال دوں گی اب اس کے اندر میں یہ امیزہ ڈالوں گی ہاتھوں کی مطلب سے آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر کم یا زیادہ ڈال سکتی ہیں اب تھوڑا سا میں اس کے اوپر آٹا ڈالوں گی اب جو میں نے پہلے والی روٹی اپناک رکھی اس کے اوپر رکھ کے اس کو ہاتھوں کی مدد سے امیلیوں کی مدد سے پریس کریں گے یہ تھی طرح پریس ہو گئی ہے اب میں اس کو دوبارہ خوشکہ لگا کے خوشکہ لگا کے بیلوں گی ہم نے کناروں پر بیلن کو رکھنا ہے درمیان میں نہیں رکھنا کنارے بری کرنے ہم نے بیچ میں سے بیلن کو بالکل نہیں لگانا ہم نے کنارے بیلنے ہیں بیلن ہم نے بلکل کنارے کنارے پر رکھ کے بیلن تاکہ روٹی ہماری صحیح بنے درمیان میں سری کرنا ہے کناروں سے ہی بیلنے جب کناروں پر بیلیں گے تو کنارے ہمارے بری کریں گے اور روٹی ہماری بہت اچھی مولی کا پراتھا بنے گا اس کو اٹھانا نہیں اس کو ایسا اس کو ایسا اس کی چینج کر کے چکلے کی جگہ تو ہم اس کو اب ہماری روٹی تیار ہو گئی ہے پراتھا اب تبے بے ڈالیں گے ڈالیں گے بھرٹی بھرٹی اے اب روٹی کو میں نے ایک سیڈ سے تھوڑ سپگئی پلٹ دیا میں نے اب ایک سیڈ سے پگئی ہے ہم پراثے کے اوپر گھی لگا کے اس کا پراثہ تیار کر لیں گے میں اس کے اوپر گھی لگا رہی ہوں اب اس کی سائیڈ پلٹ کے ہم اس کو گول گول گمائیں گے ایک پراثے میں نے پہلے تیار کر کے ہوتا لیا تھا اب میں نے اسی طرح دوسرا پراثہ اپنا کے کیار کر لیا ہے ایک کیلو مولیوں میں ہمارے چار پراثے بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پراثے ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ ہمارے پراثے کی فائنل لک ہے بہت اچھی کشبو آ رہی ہے بہت بھینی بھینی کشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ میں کھول کے دکھاتی ہوں اندر سے کتنا یمی اور بہت ہی لذیذ بنا ہے جو میں نے اجوائن ڈالی ہے وہ میں نے اس لیے ڈالی ہے کہ مولیوں کی جو گیس وگرانا کسی کے لوگوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے مولیاں کھانے سے ہمارے پیٹ میں گیس ہوتی ہے تو یہ پیٹ میں گیس نہیں ہونے دے گی اور مولیاں تو سب کچھ حضم کر دیتی ہیں لیکن مولیوں کو حضم کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی گوڑ کی ڈالی کھانی چاہیے اس کے بعد یہ ہمارے پیٹ پراتھے بہت جلدی حضم ہو جائیں گے میری آپ سے یہ خواہش ہے ایک بات میں یہ یعنی یہ سیکرٹ ہے مولیوں کا کہ آپ مولیاں چاہے پراتھا کھائیں چاہے خالی مولی کھائیں اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا گوڑ لے کے کھانا ہے اس کے بعد آپ کو نہ کوئی اس کے موں سے سمیل اس کی گندی آئے گی بچے بھاگتے ہیں مولیوں کی سمیل سے کہ ہم اس کے مولیوں کی سمیل اچھی نہیں لگتی جب آپ بچوں کو پراتھا کھرا کے اس کی گھوڑ تھوڑا سا کھلا دیں گی تو بلکل کوئی سمیل غیرہ نہیں آئے گی اور مولیاں حضم ہو جائیں گی اب ہم میں اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں دیکھیں یہ کتنا کرنچی بنے اب میں اس کو دین کی چٹنی کے ساتھ کھا کے بتاتی ہوں یہ کیسا بنے بہت ہی لذیذ بنے ہیں بہت مزے گا بنے اور چٹنی کے ساتھ اس کا مدد دوبالا ہو گئے ہیں آمی ریسیب کو اسی طرح فولو کر کے بنائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالی آپ سب کو بھی اپنی رحمتوں کے سائدے لے رکھیں اور مجھے اگلی ریسیبی تک اجازت دیں اللہ حافظ